الحمدللہ رب العالمین اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا درس سنا تو اب حضور السلام کے اللہ کے رسول کے کلام جس کو حدیث کہتے ہیں ہم اس کا بھی درس تھوڑی دیر سن لیتے ہیں یہ حدیث پاک مشکات المسابی کتاب الایمان وعن عمر بن عاصن رضی اللہ تعالی عنہ وعن عبی زرن رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری بڑے عظیم صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری یہ ابتداء اسلام میں پانچویں نمبر پر اسلام لائے بتاؤ کتنا پہلے مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے کفار کا ظلم بھی بہت برداشت کیا ہے اور مطلب یہ جو ہے نا بلکل یوں کہاں کہتے ہیں کہ دیوان کی ان پر رہتے تھے مان جمع کرنے کے بڑے سخت مخالق تھے آخرت کی فکر میں مستقرہ رہا کرتے تھے ابو ذر غفاری ابو ذر غفاری تشریف لائے تھے یہ روایت کرتے ہیں اور قصیر حدیث حضرت ابو ذر غفاری نے حضور سے روایت کی حدیث کی کتابوں میں قصرہ سے ان کی روایتیں ملتی ہیں حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اتیت النبیہ میں حضور السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا وَعَلَيْهِ سَوْبُنْ عَبْيَتْ اس حال میں ایک حضور کے جسمِ اقدس پر سفید کپڑا تھا یعنی سرکار سفید چادر اڑے ہوئے تھے وہ نائم اور حضور آرام فرما رہے تھے یعنی سو رہے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جگایا نہیں چلا گیا سُمَّا آتا ہی تو ہو پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا وَقَدِسْتَ اِقَزَا اس حال میں ایک حضور بیدار ہو چکے تھے نین سے اڑھ چکے تھے فَقَالَ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ابو ذر تم آگئے ہو مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ثُمَّ مَا تَعَلَى ذَالِكَ إِلَّا دَخْرَ الْجَنَّةِ میرے آقا فرما تے کہ نہیں ہے کوئی بندہ جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّا کہے پھر اسی پر مر جائے مگر ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا سبحانتہ یعنی جو کلمیں شہادات کلمیں توحید پڑھے اور شرط کیا بنایا کیوں شرط بنایا سُمَّ مَا تَعَلَى ذَالِكَ اسی پر اس کی موت ہو إِلَّا دَخْرَ الْجَنَّةِ وہ جنت میں داخل ہوگا چونکہ پتا ہے کہ جنت میں داخلہ جو ہوتا ہے نا وہ ایمان کی بنا پر ہوگا ایمان نہیں ہے اگر تو جنت میں داخلہ کہ کوئی سبیل ہے ہی نہیں ہے سارے راستے بند ہیں اور اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کی بنا برین ذرہ برابر بھی ایمان ہیں اگرچہ ہزاروں برس جہنم میں جلے لیکن پھر بھی آخر میں اس کی ایمان کی برکت سے اسے جنت میں ڈالا جائے گا جنت اس کا آخری ٹکانہ بنے گا لیکن شرط کیا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے تو اب یہاں پر جو بتائیں میرے آقاں نے کہ جو لا الہ لیلہ مراد کلمہ شہادت ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ تمام جو عقائد اسلامیہ ہیں سب کو مانے یہ نہیں اللہ کو ایک مانتا ہے جنت کا انکار کر دے دوزق کا انکار کر دے قیامت کا انکار کر دے ایسا نہیں ایسا نہیں لا الہ لیلہ ماننے کے مطلب یہ ہے کہ جو اس کے تقاضے ہیں سارے عقائد اسلامیہ کو دل سے ماننا یہ ایمان ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں الحمدو پڑھنا واجب ہے تو اب کیا پھنے اللہ اکبر کہے کہ الحمدو پڑھ کے چھوٹے کہلے الحمدو واجب وعدہ ہو جائے گا نہیں اس سے مراد پوری سور فاتحہ پڑھنا ہے اسی طرح جب بھی کہیں گے کلمہ تجبہ لا الہ الا پڑھو اس سے مراد یہ ہے کہ تمام عقاد اسلامیہ کو ماننا ہے فرمائے میرے آقا نے کو جنت میں داخل ہوگا تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں قلتو میں نے کہا اگرچہ وہ کلمہ تجبہ پڑھنے والا زنا کرے اور چوری کرے آقا نے فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے قلتو ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے قالا وائن زنا وائن سرکا حضرت ابو ذر کہتے ہیں پھر میں نے کہا آقا نے تیسری بار فرمایا کہا ابو ذر وائن زنا وائن سرکا اگرچہ وہ زنا کرنے والا ہو چوری کرنے والا ہو اگرچہ ابو ذر اگرچہ ابو ذر کی ناک رگڑنے کے باوجود وہ چوری کرنے والا ہو ذرا کرنے والا ہو کہتے کہتے تم اپنے ناک رگڑ ڈالو پھر بھی جو میں نے کہہ دیا اگر وہ ایمان والا ہے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا یہاں پر علمانی بیان فرمایا ہے کہ دیکھیں کیا بات بیان فرمایا ہے کہ دیکھیں کہ حضرت بزر جبار بار پوچھ رہتے ہیں یعنی ان کا مقصد کیا تھا کہ یا رسول اللہ زنا کرنا چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہیں کوئی بندہ اتنے مطلب اتنے بڑے گناہ میں لتھڑا ہوا ہو اور جنت جیسی پاکیزہ جگہ وہ کیسے جا سکتا ہے یعنی تعجب تھا ان کو اور آقا نے تین بار فرمایا یعنی ان کے مقصد کیا تھا کہ اتنا برا گناہ زناکاری بدکاری چوری گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو اور پھر وہ پاکیزہ جگہ جنت کیسے جائے گا انہیں پتا یہ نیا تھا کہ اگر یہ گناہ کتنا ہوں لیکن رب العالمین کی رحمت کا جو پانی ہے نا وہ سارے گناہوں کو دھڑیتا ہے حضور کی شفاعت کا جو پانی ہے نا وہ سب گناہوں کو مٹا جاتا ہے کتنے بڑے بڑے گناہوں انہیں یہ بات پتا نہ تھی یا ان کی توجہ نہ تھی تو یہاں پر یہ بات بتایا کہ جتنا بھی گندہ کوئی ہو کیوں نہ ہو لیکن ایمان کا نور اور اللہ کی رحمت کا پانی سب گناہوں کو دھو دیتا ہے یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اصل چیز کیا ہے ایمان جنت میں داخلہ جو ہے نا وہ ایمان پر ہوگا کتنا بھی انسان گناہکار ہو برے کام کرتا رہے اس کو سزا ملے گی اگر اللہ تعالی چاہے گا لیکن ایمان سلامت گیا ہے تو بیرحارب جنت میں ضرور داخل ہوگا یہاں ایمان کی اہمیت کو بتائی گئی لیکن شرط ہے ما تعالی ظالم اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اس کے بعد اگلی جو بات ہے وقان ابو ذر حضرت ابو ذر اذا حد دسا بہازا جب کبھی بھی اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں نا قالا تو کہتے وین رغم انفو ابی ذر اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو یعنی یہ جملہ یہ عرب کے معاشرے میں محاورہ کے طور پر ناپسندیدگی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا رغم انفو یعنی رغم انفو یہ جملہ ناپسندیدگی طور پر استعمال ہوتا تھا تو حضرت کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو تو ابو ذر کو حضور کے ببارک زباد سے نکلا ہوا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں خود اپنے لئے کہتے ہیں اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو ایسا ہوں کر کے رہے جا یہ محبت تھی حضور کے کہ حضور نے جملہ ایسا بھی کہہ دیا ہونا تب بھی صحابہ اپنے لئے باعثی فخر کہا کرتے تھے دیکھو نا مولا کا آلود شہر خودا ان کا لقب اسد اللہ بھی ہے لیکن وہ سب سے زیادہ کونسا لقب پسند کرتے تھے ابو تراب ابو تراب معنی مٹی والا یہ لقب ان کو حضور نے دیا تھا کہ ابو مٹی میں سو رہے تھے حضرت سجیدہ خاتو جنت سے کچھ بات میں اختلاف ہو گیا تھا حضور نے مٹی جانتے ہوئے کہا کم یا آبا تراب کہ ابو تراب اٹھو حضور منع کر کے لے کر گئے تو اس دن سے ان کو وہ جملہ حضور نے کہا اے مٹی والے اٹھ تو وہ اپنے لئے زیادہ پسند کیا کرتے تھے تو صحابہ کی محبت کا انداز بڑا نیرہ لحبہ کرتا تھا چلیں ایک حدیث پاک اور سل لیتے حضرت عبادہ بن سامت دل منعباد کرتے ہیں چونکہ کتاب والایمان ہے تو زیادہ تر حدیثیں ایمان کے بارے میں آ رہی ہیں قال رسول اللہ حضور نبی کریم نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شرکل وانا محمدن عبدہ ورسول صلی اللہ وانا عیسیٰ عبداللہ ورسول وابن امتہ وقلبتہ القاہ الى مریم وروح منو والجنت والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علامات کانا من العمل میرے آقا فرماتے ہیں کہ من شہیدہ جو گواہی دی اس بات کی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وحدہ وہ تنہا ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے وانا محمدن صلی اللہ اور محمد صلی اللہ صلی اللہ عبدہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اس بات کی گواہی دے اور چیز ملا لے سرکن وانا عیسیٰ عبداللہ اور اس بات کی بھی گواہی دے حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ورسول اور اس کے رسول ہیں چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اللہ بیٹا سے پاک اللہ میرد ولم جولت تو فرمایا کہ اس بات کی گواہی دے حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول وابنو امتہی اور اللہ کی بندی مریم کے بیٹے ہیں جب بھی حضرت عیسیٰ کا تذکر آتا ہے قرآن عظیم میں عیسیٰ بن مریم کہا جاتا ہے حالانکہ طریقہ یہ ہے اللہ نے فرمایا ادعوہم لعبائیم کسی کو باپ کی طرف نسبت کر کے پکارنا چاہئے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارنا چاہئے جیسے اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام لیکن حضرت عیسیٰ کا جب بھی ذکر آتا عیسیٰ بن مریم اس سے ثابت ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے بغیر باپ کی کلمیں کن سے پیدا کیے گئے فرماوہ قلمتہ اور یہ اللہ کے کلمیں ہیں القاہا جس کو اللہ نے الکا کیا الہ مریم حضرت مریم کے طرف وروح منہ اور اللہ کے جانب سے ایک روح ہیں چونکہ دیکھیں نا حضرت عیسیٰ کی پیدائش بڑی عجیب ہے حضرت آدم السلام کے تو باپ اور ماں کوئی نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں باپ نہیں اور ان کی پیدائش کیسے وہی سورہ مریم میں لکھا ہوا ہے قرآن عظیم میں حضرت فتمہ حضرت جبریل السلام جن کو روح فلمین کہتے ہیں وہ حضرت مریم کے سامنے ایک تندرست آدمی کے شکل میں ظاہر پوری تفصیل لکھی ہے سورہ مریم میں آیت میں تو وہ اور حاملہ ہوئی اس کے بعد بچہ بھی پیدا ہوگیا حضرت علیہ السلام تشریف لگی نے نو مہین انتظار کیا ہو اس کے بعد ہی جیسے وہ دم کیا دم کرتے ہیں انہوں نے دم کیا ایسی دم کی برکت تھی حضرت مریم حاملہ ہوئی اس کے بعد مریم تشریف لائیں اس مناسبہ تھا چونکہ کلمہ کل سے پیدا کیا گیا کس کو حضرت عیسی علیہ سلام کو اس لئے ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے اور روح اللہ بھی کہا جاتا حضرت عیسی علیہ سلام کو چونکہ یہ حضرت عیسی علیہ سلام کی جو پیدائش ہے ان کا جسم بھی اور ان کی روح بھی صرف جو ہے حضرت جبریل السلام کی پھوک مارنے سے بنا ہے حضرت جبریل کی پھوک مارنے سے جسم بھی بنا اور روح بھی بن گئی حضرت آدم السلام کا جسم مٹی سے گنا گیا صرف اللہ تعالی نے اس جسم میں روح ڈالی تھی بس اور ان کا جسم بھی کلمہ ایک ان سے اندہ عقیدہ رکھتے ہیں اس کا رد ہو جائیں یہودی عقیدہ یہودی تو آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں آپ کی ماں پر جھوٹی تو مت لگاتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا کہتے ہیں خدا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مواز اللہ تو دونوں کا رد کرنے کے لئے میرے مریم کے طرف ملقہ فرمایا تھا اور اللہ کی جانب سے روح اور اس بات کی بھی گواہی دیکھ جنت دوزق حق ہے اگر ان تمام چیزوں کی گواہی دے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس عمل پر بھی ہوگا اس کے عمل کے مطابق اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا تو جنت میں یہاں پر داخل ہونے کا جو سبب بتایا وہ کیا چیز بتائی وہ یہ ہے کہ ایمان کیونکہ ایمان جنت میں داخل ہونے شرط ہے جس طرح سے وضو نماز کے لئے شرط ہے کوئی بھی نماز بگر وضو کے لئے ہو سکتی ہے اسی طرح جنت میں انٹریج ہوگی صرف ایمان کی بنا پر باقی وہاں جو درجات ہیں آلہ درجہ آلہ 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 وہ عمل سے ملے گا جس کے عمل زیادہ ہوں گے تقوی جس کا زیادہ ہوگا نیکی زیادہ اس کے درجات بلند ہوگے انٹریج جو ملے گی صرف ایمان کی برکت سے ملے کوئی لاک عمل کرتا رہے ایمان نہیں تو اس کو قدم بھی جنت میں نہیں پڑھیں گے اور کوئی بلکل عمل نہ کرے آج ہے کہ ایک بندہ ہے کافر ہے ابھی وہ ایمان لائے ابھی مر گیا کوئی عمل نہیں ایک سجدہ نہیں وہ جنت میں جائے گا بلکہ حضور السلام کی کافروں سے مقابلہ تھا تو ایک شک جو کفار کے طرف سے آیا ہوگا تھا حضور ایک کنارے کھڑے تھے تنہا اس نے دیکھ لیا اپنی سواری پر سوار تھا سوچا کہ یہی تو ہیں مین آدمی لہٰذا انہی کو لاؤ ختم کر دیتے ہیں تو پھر یہ کیا کریں ان کے قدم اکھڑ جائیں گے اور سب ختم ہو جائے گا اسلام بھی ختم ہو جائے گا باگ جائیں گے حسر ان کے پست ہو جائیں گے یہ آدمی میں نہیں تو وہ اس ارادے سے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا اور جیسے حضور کے قریب آیا تو حضور کے چہرے نور میں اللہ نے کشش ایسے رکھی تھی حضور کے چہرے نور میں کشش ایسے اللہ نے رکھی تھی دور سے کوئی دیکھ تھا قریب سے دیکھ اس کو مرعوب ہونا ہی ہونا تھا یہ تو بدبک ٹھہرے جن کے دن پر اللہ نے مہر لگا دی تھی باقی جب وہ قریب آیا حضور محمد اتنا مرعوب ہو گیا حضور کی چہرے نور کو دیکھ آیا تھا مارنے کے لئے اچھا وہی تھوڑا دور کھڑے ہو کر کہ وہی سے اب حضور کی محمد تو دل میں آگئی نورانی چہرے کو دیکھ کر کہ اے محمد یہ بتائیں اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا ہوگا پھر کیا ملے گا بولا فرما میرے آقانی کہ اگر تم میرا کلمہ پڑھ لے اللہ تو جنت دے اور قریب آقافر آپ ایسا کلمہ پڑھ دے حضور نے وہی کھڑے کھڑے چونکہ حکم بھی اگر کافر کہتا کلمہ پڑھ دو موت کو مورس فورا اس سواری سے اتر کر حضور کے دست سواری سے اترتے اتر دے اس کا پاؤں رکاب میں فسا گرا اور گرا فورا اس کا انتقال ہو گیا ایک سجدہ اس کے زندگی میں نہیں ایک سجدہ ایک بار سبحان اللہ کہنا بھی نہیں ایک بار صرف کلمہ پڑھ آئی اسی وقت انتقال ہو گیا وہ تو خیر صحابی رسول بنانا علماء نے فرما کہ اس کا مقام غوث پاک سے بہت بلند ہے ایک سجدہ نہیں غوث پاک سرکار سے بہت بلند مقام ہے ہزار غوث قطب عبدال سب بھی جائیں لیکن اس بندے جس کے نام اعمال میں ایک سجدہ نہیں ہے اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے حضور کو جو دیکھ لیا صحابی بن گیا تا اب بندہ بتاؤ ایک سجدہ نہیں کہا جائے گا یہ جائے گا سیدھے جنت میں جائے جنت میں بتا جنت میں داخلہ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایمان بنا پر ہوتا بس اس لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ اور خاتم ایمان پر فرمائے اللہ رب العالمین تیری بار کا انتجا ہے میرے قریب رب آج کے درس میں ہم نے